بکرہ خصی کیا ہوا بات کا شبہ ہوتا ہے کہ خصی کر لیں گے تو بکرے میں ایک پایا گیا تو لہٰذا کیا ہے خصی کی قربانی کیسے جائز ہوگی تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں دیکھیں خصی کی قربانی جو ہوتی ہے یہ صرف قربانی نہیں بلکہ خصی ہی کی قربانی افضل ہے یعنی شریعت اسلامیہ نے جس طرح دیگر بکرے ہو یا مینڈے ہو یا دمبے ہو اس کی قربانی بھی کیا ہے جائز ہے لیکن اس کے علاوہ خصی کی قربانی کیا ہے افضل بھی ہے اور جائز بھی ہے یعنی یہی قربانی سب سے زیادہ افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بکرہ جو ہے خصی کرنے کے بعد اب اس لیے بکرے کو خصی کروائے جاتا ہے کہ خصی کروانے کے بعد جب بکرے کا گوشت جو ہوتا ہے وہ بہت امدہ ہو جاتا ہے اور بہت امدہ اور خوبصورت اور بالکل موٹا اور فروا نظر آتا ہے بکرہ وہ کسی قسم کا عیب نہیں ہے عیب اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس بکرے کے اندر وہ چیز موجود ہو اور اس بکرے کو ہم اگر بازار میں لے گئے تو بازار میں لے جانے کے بعد تاجر اس کی وجہ سے اس بکرے کی قیمت کم ہو جائے اس کو عیب کہا جاتا ہے اور اب جب بازار میں جائیں گے اور خصی کو آپ مول بھاؤ کریں گے تو خصی کرنے کی وجہ سے اس خصی کی قیمت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے کیوں زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے کہ خصی جو ہوتا ہے جب بکرے کی بچپن میں خصی کر دی جاتی ہے تو وہ عیب نہیں رہتا بلکہ بکرے کو فروا بنانے کے لیے خصی کیا جاتا ہے اس کے گوشت کو سخت کرنے کے لیے خصی کیا جاتا ہے اس کو خوبصورت کرنے کے لیے خصی کیا جاتا ہے تو عیب دار جانور کے پروانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عیب ہے اور عیب کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی ہے کہ تاجر اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کیا ہے کمی واقع ہو جائے یعنی تاجر کی قیمت میں وہ بکرہ اس عیب کی بنیاد پر کیا ہو اس کی قیمت کم ہو جائے اس کو عیب کہتے ہیں اور خصی جو بکرہ کیا جاتا ہے اس کی قیمت کم نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی قیمت اور بڑھ جایا کرتی ہے لہٰذا کیا ہے اس کو عیب نہیں کہا جائے گا جیسا کہ فتابہ عالمگیری کے جلد پانچ صفہ نمبر 299 میں یہ بات بلکل واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصی جو ہے یہ قربانی میں کیا ہے افضل ہے کیوں افضل ہے اس لیے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ بلکل صاف سترہ اور اچھا ہوا کرتا ہے قضا فی المحیط اسی طرح محیط میں ہے اور جوہرہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ عیب اسے کہا جاتا ہے اور ہدایہ کے جلد دو سفہ نمبر 285 میں بھی ذکر کیا گیا ہے مطلب یہی ہے کہ خصی کی قربانی جو ہے یہ افضل ہے اور ہدایہ میں ہے کہ عیب کس کو کہتے ہیں یعنی تاجر کی نگاہوں میں اس کی قیمت کا کم ہو جانا یہ عیب ہوا کرتا ہے تو اگر آپ کسی خصی کا سینگ توڑ جائے یا اس کا پیر توڑ جائے یا اس کا ہاتھ توڑ جائے یا اس کے بدن پر کوئی مار لگ جائے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہو جائے تو وہ عیب تصور کیا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہم خصی میں کر رہے ہیں بکرے میں کر رہے ہیں کہ اس کے کرنے کی وجہ سے اس کی قیمت گھڑتی نہیں ہو بلکہ تاجر کی نگاہ میں اور بڑھ جاتی ہو تو اب اس کو عیب تصور نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اس کا ایک خصوصیت اور اس بکرے کے ساتھ اس کی نشو نمائی کے لیے ہم وہ کرتے ہیں اور خصی بھی یہی ہے کہ جب ان بکرے کو خصی کیا جاتا ہے تو اس کی نشو نمائی کے لیے کیا جاتا ہے اس کے گوشت کو فرواہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے تمام فقہہ اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خصی کی قربانی کیا ہے یہ افضل ہوا کرتا ہے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی کی قربانی بھی ایک طریقے کا عیب ہے تو گویا کہ میں ان سے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ جا کر علم حاصل کریں فقہہ کی قول کو اپنائیں اور کسی علماء اکرام سے رابطہ کریں اور اپنے سے فتوہ نہ لگائیں تاکہ آپ کے ایک فتوے سے ہو سکتا ہے کہ اسلام کا نظام بدل جائے اور جو اپنے رائے سے اسلام کے نظام کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا السلام